تو اس ٹائم کیا صورتحال ہے اس ٹائم دوزہ چوبیس میں کسان کیا وہی فستے لگا رہے ہیں واپس سے تو وہ بڑا خوشی کا وقت تھا پچاس سال کمان جب چار ہزار قریب جو کہ گورنمنٹ کی ایک سپورٹ پرائیسز پر بکے گی تو ایک اچھی امان کے پاس سرمایہ آئے گا مجھے یہ بڑی حرانگی ہوئی کہ تقریبا نا جو تھے فیلڈ جو ہے نا اس میں ابھی رائس کی خاشت نہیں ہوتی جون میں کیا کسان کو اس ٹائم چاول لگانا چاہیے وہ ان لوگ کے لیے جو ابھی ویٹ کہہ رہے ہیں بھی مرچ اتنی ڈیمانڈ ہے ان کی وہ آج ہم سے جتنی مانگ رہے ہیں وہ تو ایک کمپنی ہم سے کوئی چار لاکھ ٹن مانگ رہی ہے ابھی جو بات ہو ادویات کی ضرورت بھی کم ہو جاتی ہے اگر آپ پہلے سے ہی سیڈ کوٹنگ کر کے کون کے ویگری جو ہے وہ کسانوں کے لیے ایک ایسی اپرچنٹی لے کے آ رہا ہے جس سے آپ کو اب ٹینشن فری ہو جانا چاہیے اسلام علیکم اگری کاس کی ایک اور اپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور بہت دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے واپس ہے اید کی کچھ مصروفیات بھی ایسی تھی کچھ آپ لوگ بھی مصروف تھے تو ہم نے کہا ذرا اید کا سلسلہ ختم ہو جائے اس کے بعد ایک ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بنائیں آپ لوگ کے لیے اور انشاءاللہ آج کا جو ٹوپک ہے وہ سن کے آپ کو مزہ آئے گا آپ کو بہت سی انفرمیشن ملے گی بہت سی باتیں آپ کو پتا چلیں گی اور جو کسان اس ٹائم پریشان ہے کہ وہ کیا کریں ان کو کیا کرنا چاہیے کونسی فصائل لگانے چاہیے اس ویڈیو میں آپ کو تمام سوالوں کے جواب انشاءاللہ ملیں گے اسی سب باتوں کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر عظیم کو ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ ہم پچھلے سال سے ایک ٹرنڈ دیکھ رہے ہیں پہلے مکعی اس کے ساتھ ہوا ریڈ گر گیا پھر گندم کے ساتھ ہوا اس کا ریڈ گر گیا پھر چاول چاول کا بھی ریڈ گر گیا تو کسان جو ٹپیکل جو ایک فصل لگاتا تھا اب کوئی مکعی کا کسان ہے تو وہ مکعی ہی لگا رہا تھا گندم ہے تو گندم لگا رہا تھا سالوں سال سے لگاتا آ رہا ہے تو وہ اور دوسری فصلوں پہ بھی نہیں جاتے تو اس ٹائم کیا صورتحال ہے اس ٹائم دوزہ چوبیس میں کسان کیا وہی فصلے لگا رہے ہیں واپس سے آپ بھی گئے ہیں فیلڈ میں گئے ہیں پچھلے دنوں کیا صورتحال آپ نے دیکھی ہے اور اس ٹائم کسان کے پاس کیا چوشز ہیں عدیب یہ بڑا ہم ٹاپک ہے اور میرا خیال ہم پچھلے کسان جو ہے تقریبا جب سے اس نے گندم ہاروست کی ہے اور پھر اس نے بیچنے کی کوشش کی ہے اور جو اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے تو وہاں سے یہ جو پہلے بھی مسائل کچھ تھے جیسے آپ نے بات کی کہ مکہی میں ان کو ریٹ کام ملا تھا رائس میں جو لوگوں نے فروقت کیا تھا اپنا رائس تو ان کی پیمنٹ لوگ ابھی تک انتظار میں تھے چونکہ مارکٹ وہ بھی کریش کر گئے اور جو عورتی تھے بیچ میں یا جو ڈیلر تھے ڈیلروں کے لیے ہوئی تھی تو وہ اپنی وعدے کے مطابق انہوں نے پیمنٹ بھی نہیں کی تو وہ ویسا رائس کا تو پچھلے سیزن کا جو رائس آیا تھا وہ چل رہا تھا جو مسئلہ ہے تو سب کسان بڑے خوش تھے چونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مائی میں بڑی اچھی اور ہارویسٹ آئے گی کچھ اندازے کچھ ایسٹی میٹ سامنے آگئے تھے کہ گندم کی بڑی اچھی پیداوار بے کل بے کل بے کل جس سے پوچھے تو اس نے کہا جی میری پچاس ہارٹ تو وہ بہت اچھی ایوری جائے گی تو وہ بڑا خوشی کا وقت تھا تو خیال تھا کہ اب یہ پچاس ہارٹ مند جب چار ہزار کے قریب جو کہ گورنمنٹ کی ایکسپورٹ پرائس پر بکے گی تو ایک اچھی ان کے پاس سرمایہ آئے گا اور صاحب ذرا جب کسان کے پاس سرمایہ آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں اب آگے اگلی فصلوں پر اس کی انویسمنٹ کرتا ہے اچھا بیج لیتا ہے اچھی مناسب خواد استعمال کرتا ہے تو یہ خواب ادورے رہ گیا تو جیسے ہی وہ اس مار پڑی اس کی اس کو مطلب ایک تو یہ تھا کہ چلو قیمت تو کم ہو گئی لیکن لینے خریدنے والا کوئی نہیں تھا تو جن لوگوں نے ایون اپنے ہمسائیگی میں یا اپنے گاؤں میں لینڈلیس جو کمینٹیز ان کو بھی گندم دی تو وہ بھی دی کہ جہاں ہم آپ سے پانچھے مینے بعد پیسے لے لے گئے تو ان کے پاس رسورسز وسائل نہیں آئے سرمایہ نہیں آیا جو جس کی توقع تھی تو جس کا ثبوت جیسے آپ نے کہا ہے کہ میں یہ تقریباً دو یہ پچھلے جون میں سی جون میں جون کی پانچ ریک سے لے کہ میں کوئی تیرہ طریق تک میں فیل میں رہا سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی تو میں نے تو درانے سفر میں دائیں بھائیں دیکھ رہا تھا کہ اس وقت لوگ کر کے رہے ہیں اندازہ تو تھا تو اس میں ہمیں یہ مجھے یہ بڑی ہرانگی ہوئی کہ تقریباً جو تھے فیلڈ جو ہے نا اس میں بھی رائس کی کاشت نہیں ہوئی تھی جون میں بھی جو کہ عام طور پہ لوگوں نے مئی میں مئی کے انڈ پہ بہت سارے لوگوں نے ارلی کراپس لگا لی ہوتی تو یہ ہرانگن تھا تو اس کی وجہ صاف نظر آ رہی تھی کہ جی نہ پیسہ ہے اور دوسرا یہ ہے یقین بھی ان کو ان کا اٹھ کیا ہے یہ قور تھا کہ ایک تو وہ پڑاولم آ رہے تھے دوسرا یہ تھا کہ جو ویدر ہے ویدر نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا اس وقت تو عام طور پہ مئی یا جون میں چند ایک بارشیں ہو جاتی ہیں اور یہ تو مئینے سوقت ہیٹ ویو کا شکار ہے تو ایک بڑی بڑی سویر قسم کا ویدر بھی تھا تو اس میں اب یہ کسان بڑا ہمارا سمجھ دا رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جی آخر میں فصل لگا لوں گا ارلی تو مجھے مجھے ڈیلی پانی بھی دینا ہوگا رائیس کو خاص طور پر باقی فصلوں کے نسبت رائیس اور رائیس ہی مئین فصل ہے پنجاب میں بھی اور سندھ کے بہت سارے خریف کی اقراب جو کہہ لے ہیں تو اس نے جو فصل جو ہے وہ نہیں کاش کی جو جون میں یا میئے میں کر لیتا تھا تو نظر آ رہا تھا کہ وجہ یہی ہے کہ یہ پانی کے جب خرچہ ہے کیسے پرداش کریں اس کے لئے جو روزانہ پانی لگانا ہے اور اس وقت زیادہ پیٹر رینجن ہے اور اگر بجلی والے ٹیبل بھی ہیں تو ہمیں پتا ہے بجلی کی اس وقت ریٹس اسمان پر باتیں کر رہے ہیں جو دیسٹی لیسٹ وہ سوچ رہا ہے کہ میرے پس کیا متبادل ہے اگر میں بجلی اور گیس کے بغیر کار کھانا چلا سکتا ہوں تو مجھے میں اس وقت بادل ذریعے پہ جاؤں ہمارے پاس یہ ریکویسٹ آ رہی ہیں کہ ہمیں کوئی وہ فیول میں الٹرنیٹ فیول یا بائیولوجکل فیول کی بات ہو رہی ہے تو ہم کسان تو بجارہ پہلے ہی پسا ہوا ہے کہ نہ اس کے پاس سرمایا ہے تو انہوں نے اس وقت رائس کی قراب جو ہے وہ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مسلسل خبریں آ رہی ہیں کہ رائس کی قیمت گر گئی مارکٹ میں تو وہ بھی ایک بلکہ اس کا جو تھا مرال آپ کا بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے یہی دو بڑی فصلے ہیں دو یا تین بڑی فصلے جو ہیں گنم گناہ ہوگی اس کو نظر آئے کہ جی نہیں ہے اور اس کے بعد ہاں یہ ایک اچھی بات نظر آئی کہ ہم نے چونکہ پچھلے جو ہماری ویڈا اکتھوس میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ آپ آلٹرنیٹ فصلوں پہ جائیں ابھی بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ ابھی بھی جوہ کھیل رہے ہیں مطلب ہے کہ جی وہ ہوتا ہے پھر یہی ہے کہ جب فصل تیار ہوکے تو وہ آپ کے گھر میں پڑی ہوتی ہے اور اگر وہ خریدار نہ ہو جس طرح گنم میں ہوا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس وقت آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ آپ یا ہونے پونے میں بیچیں تو یا یہ ہے کہ انتظار کریں فصل گھر میں رہکے جو کہ کسان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ جی وہ فصل کو سٹور کر سکے سٹورج ان کے پاس فسیلٹیز بھی نہیں ہوتی ہیں اور سٹورج میں چیزیں اگر پراپل سٹور نہ کی جائیں تو ضائع بھی ہوتی ہیں تو یہ سارا سینریو چل رہا تھا تو پہلی تو یہی ہے کہ جی کسان نے جو ہے تھوڑا سا اس کو ڈلے کیا ہے رائز کو اب اس کی امپلیکیشن کیا ہوتی ہے کتنا ایریا لگتا یہ سامنے دات و شمار آ جائیں گے اور پھر اس کے بعد اس کے پروڈیکشن پر کیا اثرات ہوتی ہیں کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جی مونسون کی بارشیں اور مونسون بھی ڈلے ہے ارلی مونسون نہیں ہوئی جولائی کے آخر سے یہ تقریباً جولائی کے شروع میں اب مونسون سٹارٹ ہونے والی ہے تو یہ تقریباً ارلی مونسون ہو جاتی تھی پندرہ جون کے بعد آنوڑے جس سے فارمر کو ریلیف ملتا تھا اور وہ فصل لگا لیتے تو یہ ایک طرح سے ان کی بچر بھی ہوئی اگر فصل لگی ہوئی ہوتی اور اس کے بعد اس فصل کو جو ہے وہ ڈیلی بیس پہ پانی دینا ہوتا تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو فیول کی پرائسز ہیں اور جو کاسٹ ہے وہ کتنی بڑھ جاتی اور جو اس وقت قیمتیں رائس کی چل رہی ہیں اس حوالے سے وہ سرہ سر خسارے میں ہوتا اس فصل کے حوالے سے اتنا تو اس کا خرچہ لگ جاتا ہے منافع ہوتا بلکل تو اس وقت تو اس کی یہ جو سٹیٹیجی ہے یہ شاید اس کو ہیلپ کرے گی کہ اگر اب وہ لگاتا ہے یہ تقریباً جون کے انڈ پہ یا جولائی میں اب زیادہ فصل لگے گی تو جولائی میں منسون کی جو ہے وہ شدید ہے یہ ہم سن رہے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ جی وہ کم از کم رائس میں تھوڑا یہ منسون کے ساتھ اس کا جو ہے کچھ مہینہ دیڑھ مہینہ جب تک کہ کراپ انیشل سٹیج پہ گروہ ہو رہی ہوگی تو وہ اس کو جو ہے سپورٹ جو ہے ایریگیشن کے لیے پانی کے لیے اللہ کی جو منسون کا جو پانی ہے یا بارشیں اس سے اس کو مجھد مل جائے گی اسی سے جوڑا ایک سوال پوچھتا ہوں میں آپ کو کہ آپ سب کے لیے سوال ہے کیا کسان کو اس ٹائم چاول لگانا چاہیے ان لوگ کے لیے جو ابھی جو ویٹ کہہ رہے ہیں جنہوں نے بھی نہیں لگایا آپ کے خیال میں کیا وہ ٹھیک مشورہ ہوگا ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ یا پھر مکہی کی طرح گندم کی طرح وہ پھر سے لگا لیں پھر سے اتنا اپنا پیسہ لگائیں اپنا پیسہ باؤنڈ کر لیں اور پھر وہ ہاتھ ان کے دھرے کے دھرے رہ جائے یہ فارمر بڑا وائز ہے اور وہ ویزیزم کے ساتھ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے پہلی چیز تو ارجسٹ کی ہے دوسرا اس کے پاس چارہ بھی نہیں کرے گا کیا اگر فرض کرے وہ فصل پال اس کے پتہ اگر فصل پال نہیں سکتا تو ایک تو انہوں نے پہلی بات تجھے ہے کہ اس کو ڈیلے کیا ہے یعنی وہ جو آپ نے بھی بات کی ہے تو وہ اس نے جو اپنی اس کی جو ایک اوورال اگر حالات اس طرح کے مشکل حالات ہو تو اس میں جو اس کی ایک کہلیں جو تدبیر ہے وہ ایک حالہ حالے سے بہتر ہے وہ تو اس نے کر لیا اب اگلہ یہ ہے کہ جی ابھی جو اس کے پاس چوئسز بڑے کام ہیں کیونکہ جن ایریاز میں چاول لگتا ہے میں ان ایریاز کی بات نہیں کر رہا جو ملتان میں یا جہاں کارٹن لگا کرتی تھی اور پھر وہاں کارٹن کو شگر کین نے اور رائس نے ریپلیس کر دیا جو کہ ان کی قیمتیں زیادہ تھی اور کارٹن جو تھی وہ مشکل کراپ تھی اور یہ نصف تر آسان کراپ تھی یہ ہوا ہے تو یہ تقریبا ہمارا بہت سارا ایریہ جو تھا شفٹ ہو گیا وہ شفٹ ہو گیا تھا ان فصلہ کے اوپر گنے کے اوپر اور رائس کے اوپر جہاں کے تصور کوئی نہیں تھا کہ وہاں کوئی جو ہے لگایا کرے گا تو وہ یہ چیز تو انہوں نے ایک سٹیپ یہ لے لیا کہ جی اس کو ڈلے کیا اب یہ ہے کہ وہ کورسی ایک تو وہ فر ورائٹی کا دیکھے گا مارکٹ میں آیا باسمتی ٹائپ جو ورائٹی ہے اب اس کو یہ چیز اس کو سوچنی ہے دیکھنی ہے مارکٹ کے سگنل لینے ہیں ایون مارکٹ میں جو آگے بائرز ہیں جس میں رائس ملے ہیں اور آرتی ہیں تو ایک سگنل لینے ہو گئے وہ لے بھی رہے ہونے ہیں اور فارمر نے اپنا جو لیا ہوگا کہ میں نے اس وقت کائنات لگانی ہے یا میں نے اس وقت ہائیبرڈ رائس لگانا ہے یا اس طرح کی چیزیں وہ اس کے سامنے ہوں گی اور اس پہ اس نے ایک چیز چل رہی ہے اور اس میں رائس میں تو یہ ہے اب رائس میں یہ ہے کہ جو اور جو ہوتے ہیں دیمی دور کے پاس پرٹیکل رائس میں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ جب منسون آتی ہے تو یہ سارے ایریاز میں ہر تھر پانی ہوتا ہے تو وہ ایک منسون آپ کو پتا ہے کہ جی ایک فلڈنگ ٹائپ سیچویشن ہوتی ہے رائس کو تو رائس تو برداشت کر لیتا ہے اور ایریگیشن کو یا زیادہ بارشوں کو لیکن جو ہے باقی فصلیں اس طرح سے برداشت نہیں کر سکتی نمکہ ہی کر سکتی تو اس لیے وہ ابھی اس پہ بہت زیادہ شفٹ نہیں کرے گا ہاں وہ شفٹ کرے گا ورائیٹی کہ اس وقت جو ہے ڈیمانڈ کس کی ہے اس سکنل کو ریسپانڈ کرے گا پہلی بات تو یہ ہے تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے پاس آگے کیا چوائسز ہیں تو جیسے ہم نے لاس ٹائم بھی کہا کہ ابھی ہمارا ہر لحاظ سے ایکسپورٹ کے حوالے سے چونکہ ایک بات ذمہ دار بھی جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی جب ایکسپورٹ بڑھتی ہے تو وہ کماریٹی جو ہے وہ پرافٹیبل ہو جاتی تو جیسے مکیت جب اس کی ایکسپورٹ ہوئی تو اس وقت یہ پانچ زار تک کیم جائیں ہیں اور اب یہ تقریبا سارا سو سے لے کے کئی سو تک پچھلے تین سیزن سے چار سیزن سے چل رہی ہیں تو ایک تو یہ ہے اس میں وجہ یہ ہے کہ کئی سارے جو ملک ہیں جیسے چائنہ ہیں انہوں نے allow نہیں کیا ہوا اگر یہ ہماری ایکسپورٹ جو بھی اب اس میں ہماری بھی ذمہ داری ہے حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور جو بھی مطلقہ دار ہیں جو میز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بڑا دیکھنا ہوگا کہ ہماری ایکسپورٹ کیوں نہیں کھول رہی اس کی مکیہ ہماری سرپلس ہے تو ہم بڑے بلک میں یہ سپلائی کر سکتے ہیں تو ایک فارمر جو ہے میز کو بھی ابھی اس نے چھوڑی نہیں چونکہ میز میں ایک ایڈوانٹیج ہے کہ زمیدار جو ہے نا وہ اپنی پروفٹیبلٹی جو ہے اس کو منج کرتا پروٹکشن سے اور وہ ہائی ٹیک فارمر ہیں میز کے جتنے بھی ہائیبر لگاتے ہیں اور ہائیبر کا پورا پیکج استعمال کرتے ہیں تو اس لئے انہوں نے چھوڑا نہیں ہے اس فصل کو تو اس میں بے شک وہ ریٹ مسحاف ہو گیا تو مکی لکی لے اور اسی وجہ سے یہ جو ہماری فیڈ وغیرہ ہے جو پولٹی فیڈ ہے تو اس میں جب پرابلم آئے تھے تو اس کی قیمتیں فیڈ کی بڑی تھی اور گوشت کی بہت مہنگی ہو گئی تھی اب کو مل رہا ہے اور آگے فیڈ بنا رہی ہے لیکن چائسز ہیں کچھ مشکل چائسز جو ہم کہہ رہے ہیں نا مشکل چائسز یہ ہیں کہ بہت اچھا سیزن ہے کہ بہت سارے ایریاز میں سویاب بین لگ سکتی ہے تو سویاب بین ہم امپورٹ کرتے ہیں اور چار پانچ بلیون ڈالر کی ہم امپورٹ کرتے ہیں تو چائس ہے اس کی ٹکنالوجی بھی اب فیصل آب یونیورسٹی ایو برسائج این ایار سی پی آر سی نے ہم نے یہ کسانوں کو لیکن اس میں وہی ہے کہ کنٹیکشل اور انجمنٹ کیونکہ یہ نئی قراب ہے ذمہ دار اسے گور آتا کہ میں بیچوں گا تو اس میں جو بیچوں ہمارے میں پرائیوٹ سیکٹر ہے جو پولٹی ہے جو فیڈ انڈسٹی ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے اور فارمر کسان کے پاس پاس بھی سیفٹی ہو کہ میں اتنے مہینے لگا کے اتنی مہنت کر کے ایک چیز کو پال کے تیار کروں گا اس کے بعد مجھے اس کی قیمت کم اتنی قیمت تو ملے اس میں گورنمنٹ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ کسان کو گندم میں گھٹا پڑا ہے اور اس کے بعد رائس کی آگے فصل کی آگے کو بہت بڑی کیا ہم نے پیدا کروا کروا کے تو کسان کے گھروں چیزیں یہ رکھ نہیں ہیں یا وہ بیج نہ پائیں اور وہ پریشان ہو تو اس پریشان کو دور کرنے کے لئے جو مرپس چوائس ہیں اب چوائس کیا ہیں اس وقت بھی کچھ علاقوں میں مونگ بین کی لگ جاتی ہے مئی میں آپ لوگ ہمیشہ ایڈوائزری بھی دیتے ہیں ہم مئی سے لے جون جولائی تک مونگ بین بھی لگ سکتے ہیں تو جو ڈرائی علاقے ہیں جہاں اس وقت منسون کم ہوتی ہے تو وہاں اچھی کراب اور بڑا اچھی اس کی ریٹ ہے تو ماشبین بھی اس وقت لگ سکتی ہے اب یہ جائس کی بات دیکھیں آپ کسانوں کو تھوڑا سا اٹھنا پڑے گا کہ یا تو پروڈیوز کرتے رہے وہی چیزیں جو آپ نے سوال کی ہے کہ کیا پھر لگاتے رہیں یہ جن علاقوں میں تو مشکل ہے کہ وہاں اور فصل نہیں لگ سکتی وہاں وہ limited areas ہیں باقی majority علاقوں میں ان کی حالات یا ان کی زمین ہے جو آبو ہوا ہے وہ سپورٹ کرتی ہے کہ وہ دوسری فصل پہ جائیں تو اب خریب میں ہمارے پاس چوائس ہیں لیکن ان کے جس پہ ذمہی دات کم کم تجربہ کر سکتا ہے کہ کیا میں فصل ہے تو جس میں ہم بہت بڑی مقدار میں سویا اپنا پوٹی دسٹی کے لئے سویا بین ہم اپورٹ کرتے ہیں اور اسی طرح ہم بہت بڑی مقدار میں اپنی جو ہماری لینٹل ہے مسہور دال مسہور ہے اور دال ہماری جو ہے یہ مونگ بین ہم تقریبا برابر برابر ہیں ہم اپورٹ نہیں کرتے ہماری پروڈکشن بہتر ہے لیکن ہم مسہور میں اور دوسری جو ہے لینٹل میں اور تیسرا یہ ہے کہ جو ایک خوشان بات ہے کہ لوگوں نے اس وقت بہت بڑی ایریے پہ تل کاش کی ہم نے بڑا پرموٹ کیا ہم بڑی ہمیں بڑے خوشی ہے ہم نے سپورٹ بھی کیا ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ وہ فصل ہے جس کی قیمت مارکٹ میں اچھی مل رہی ہے تاکہ اکستان وہ لگائے جس کی قیمت اچھی مل ہے اور لوگوں نے اس کو رسپانڈ کی ہم ان کے شکر کے دارمی ہیں اور انشاءاللہ ہمارا تل کا زمیدار ہے بہت بہت بارا ایریا لگ گیا تقریبا سات آٹھ لاک اکڑ سے اب یہ کوئی پھندرہ لاک اکڑ کی بات ہو رہی تو یہ اچھی بات بھی ہے اور چائنا جو ہمارے امپورٹنگ کنٹیز ہیں ہمیں ایکسپورٹ کے بہت پرائٹ پوٹنشل ہے ابھی بھی آج ایک کمپنی ہمارے پاس آئی ہے جو بڑی بہت بڑی مقدار میں کلچر کو آ رہی ہم وہ ڈیمانڈ جو ہے نا ان کے ساتھ موادے کرتے جا رہے ہیں اور ہم یہ خوش کبری ہے کسانوں کے لیے کہ ہم ان سے اچھی مناسب قیمت میں جب یہ فصل آئے گی تو یہ انشاءاللہ ہم آگے یہ اس بات کو تھوڑا سا میں ایکسپرین کرتا ہوں یہ آپ سب کے کے لیے بہت بڑی خوش کبری بھی ہے بہت بڑی بات بھی ہے کون کے ویگری کسانوں کے لیے ایک ایسی اپورچنی لے کے آ رہا ہے جس سے آپ کو ٹینشن فری ہو جانا چاہیے انشاءاللہ ہم کچھ اس طرح کے مواقع بھی پیدا کریں گے جو کمپنیز باہر کی کمپنیز لگائیں گے منمم اتنی قیمت پہ آپ کی فروغ دوگی تاکہ آپ ذہنی طور پہ پہ پہلے سہی ریلیکس ہو جائیں آپ کی جو پریشانیاں جو ٹینشن ہوتی تھی کہ بھئی یہ چیز ہو جائے گی اس کا ری ٹھیک ملے گا نہیں ملے گا لگانا چاہیے تو کسانوں کے لیے بہت موبائل نمبر اور نام لکھ کے بھی بھی سکتے ہیں اگر آپ ریجیٹر ہونا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ اچھا ڈاکس آپ یہی بات آگے بڑھاتے ہیں اب کسان کو جس طرح آپ نے بات کی اب روایتی طریقوں سے ہٹنا پڑے گا روایتی طریقوں سے بھی اور روایتی فصلوں سے بھی کے ریٹ نیچے گرتے جا رہے ہیں سمجھ کچھ نہیں آرہ کیا کر رہے ہیں تو میرے خیال سے ہمیں تھوڑ سا ہٹ کے بھی کرنا ہوگا تو اس میں سب سے بہترین چیز جو ہم کر سکتے ہیں میرے خیال سے یہ کہ کسان ابھی بھی خرچے کو اپنے کم کر لے کسی طرح پہلے میں پیشی دیت سلسل میں بات کر کے فرسکہ بھی جواب دیتا ہوں بیسکلی ایک اور چائز بہت بڑا چائز پاکستان کے پاس ہے آج جس چینیز کمپنی کے ساتھ جو کہ اب ایک جو ہمارا ایکسپورٹ کے والے سے ایک زون ہمارے بارڈر سے آگے سست اور آج ہی ان کا فیڈبیک بھی آگیا ہماری آج بات ہوئی ہے ان کو ہر طرح کی چیز بہت بڑی مقتار میں چاہیے تو ابھی ایک جو بہت بڑی اپرچنٹی ہے وہ چلی میں بھی ہے یعنی مرچ میں مرچ اتنی ڈیمانڈ ہے جو آج ہم سے جتنی مانگ رہے ہیں وہ تو ایک کمپنی ہم سے چار لاک ٹن مانگ رہی ابھی جو بات ہوئی میں بھی بات کر رہا ہوں تو اس میں دیکھیں مرچ جو ہے وہی جو بات پہلے آپ نے کنکلور کی بتایا لوگوں کو بھائی ہم تو ان کو لنگ کر رہے ہیں ان ایکسپورٹ مارکٹ کے ساتھ پہلے ہی انشور ہوگا لیکن بات صرف اتنی ہیں کہ یہ جو فضلیں ہیں ان کو آپ نے ان کے سٹینڈر پہ پروڈیوس کرنا ہے اور کوئی مشکل بات بھی نہیں آپ نے ان کی جو ڈرائنگ ہے وہ ٹھیک کرنی ہے لگانے کی طریقہ کار جو ہے وہ ٹھیک کرنے ہے دوسرا وہ سیڈ بھی اپنے لے کے آ رہے جس طرح کی مرچ ان کو چاہیے زیادہ جو ہے اس کی جو پینجنسی ہے وہ زیادہ ہو یا کم ہو مائلڈ ہو سارے ان کی پریفرنسز ہیں یہ اپرچونٹی بھی آ رہی ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کا سوال تھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے دو طریقے ہیں ایک تو پریفرنسز بڑھائیں جیسے کہ میز میں ہوا ہے قیمتی آدھی ہونے کے باوجود مکہی لگ رہی ہے اور وہ زمیدار کو ٹھیک اتنا پرافٹ نہیں مل رہا لیکن اقصان میں بنی جا رہا تو وہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے اپنی پیدا بڑھا لی تو اگر ہم یہ مرش جو نئی فصلے ہیں اور جو دوسری فصلے بن رائز بھی ہے تو اس میں جو آپ نے کہا کاسٹر پرڈکشن کاسٹر پرڈکشن دنیا جہان میں ایک بڑی چیز ہوتی پرڈکشن بڑھائیں کاسٹر پرڈکشن کم کریں کاسٹر پرڈکشن میں تو اس کی پوری ٹکنالوجی ہم نے ایک پروٹوٹائی بنا گئی پراجر میں ہم نے کوئی بیس یونٹ دی جو اس کی موبائل سولر سسٹم کی اب ماشاءاللہ ہزاروں کی جدات میں یہ ہر گاؤں میں یہ ٹکنالوجی گئی اور اس میں اب زمیدار کو پانی نکال 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 پہلی سروری میں آویلبل ہو گیا یعنی ایک بندے نے ٹرالی پر مانٹ کیا ہوا ہے ٹریکٹر ہے اس کے پاس تو وہ آن ڈیمانڈ بیس پہ زمیدار کو سروری بھی دیا طرح جا کے لگا جاتا ہے تو یہ ایک چوائس ہے جس میں آپ کی جو پانی کی جو پانی کو نکال نکال ہوگی نمبر دو یہ ہے کہ آپ نے ایک اور جو چیز ہے کہ آپ اپنا جو گوبر ہے ہر گھر میں یہاں جانور دو چار پانچ ہوتے ہم کوئی خیال نہیں کرتے ہم یا جلانے کے لئے سامال کر لیتے ہیں یا اس کو اس طرح سے پڑھا ہوتا ہے یا کچھا پک کھٹوں میں تو وہ جو ٹکنالوجی ہم نے پہلے بھی بات کے اپنے ناظرین یا میرے ویورز ہیں ان کو ہم نے یہ ٹکنالوجی پوری بتائی بھی تھی دیکھیں وہ کیسے ہے اور اپنا جو آپ کے گھر میں ہے ان کو آپ کر کے آپ اپنا ان پی کے بنائیں یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے اور انحصار کیمہ اکھادوں کے پر کم سے کم کر اپنا خرچہ ادھر سے بچائیں اور آپ کے پاس جو چیزیں موجود ہیں اس کی ٹکنالوجی بھی ہے آپ اپنا ریزیڈیو جو فصلوں کی باقیات ہیں جلانے کی بجائے آپ ایک ایک کھیتوں میں شامل ہیں اور ایک اور اکثر بات کرتا ہمارے میں تو اس کو اپنا گرو مانتا ہوں ہمارے جو بٹی صاحب ہیں پینڈی بٹیاں کے سلطان بٹی صاحب تو وہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر کر ہم انشاءاللہ اس میں دخواہیں بھی اس میں بھی تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کھیتوں کو آپ خل چلانے کی ضرور نہیں اور وہ بڑا آسان بات سمجھا رہا ہے اگر یہ لگانا ہی ہے اس میں آپ کا پانی بھی بچتا ہے دوسرا یہ کہ آپ کا خرچہ ٹیکٹر کا اور اس کو حل چلانے کا بہت سارے خرچے آپ اخراجات کرتے ہیں قدو کرنے کا پھر پڑھلیں کر کے فضل کو لگا جاتے تو وہ سارے خرچے آپ کے بچ جاتے ہیں وہ سیپلی کہہ رہا ہے کہ جس سائل کو چھوٹا زمین درخواست پر اپنی سائل کو پنگر کریں یا ڈریل سے چلا کریں پانی لگا نرم کر دیں اور اس لائنوں میں جتنے پودے پودے پورے لگیں گے اور اپنی جو ہے پراپر اتنی اتنے فاصلے پودے لگے گا پودے سے پودے کا فاصل آجی ہوگا لائن سے لائن کا فاصل آج آج اب بہترین فاصل بڑی آسانی سے آپ کی جو لے برے وہ لگا دے گی کیونکہ اس کیلئے آسان ہے قدو میں لگانے کے نصف اس طریقہ کار کے مزید بھی شیئر کار لیں گے جو کیا طریقہ کار کیا ہے اس سے آپ کی کار تو اسی طرح سے باقی یہ جو طریقہ کار بہت سارے اور ہیں لوگ اب فلیٹ پر جگہ پہ بیج بھی جائے اور اس آس فرٹلائزر بھی ڈیلے اس میں ڈیبلر بھی آگئے ہیں ایک اور پراجر میں ہم کام کر رہے ہیں فرٹلائزر یوز کے اوپر اس میں بھی وہ ٹکنالوجی ہم انٹیڈوز کروار رہے ہیں زمیدار کو جس سے خات خرص صحیح جگہ پہ اس کی خات جو ہے اور وہ تقریباً ہاف اور پھر ایک اور ہے کہ بیو ایک فرٹلائزر بھی ہیں سیڈ کوٹنگ ہے جس کو آپ اگر وہ پروڈٹ بھی اویلیبل ہیں انہیں آرزی کے پاس اویلیبل ہیں ادویات کی ضرورت بھی کم ہو جاتے اگر آپ پہلے سے ہی سیڈ کوٹنگ کر لیتے ہیں تو آپ کا سیڈ جو ہے نا اس کے اوپر بیکٹیریا وہ ڈال دیا جاتا ہے جو ان کے بائیوز اوٹ ہیں یا جو ان کے بائیو بائیو کیمیکل یا بائیو فرٹلائزر ہیں تو ان کی کوٹنگ سے سیڈ کے اوپر بڑی تھوڑی مقدار میں ایک تھیلی تو اسی طرح سے یہ جو ٹرکہ کار نئے آ رہے ہیں کہ جس میں آپ کو پرسیئن اگریکلچر کے پلانٹر کے تو ان کو بھی آپ اپنی آنکھیں اور کھلی رکھیں اور ہماری جو اڈوائزری اس کو بھی آپ فالو کرتے رہیں اور پھر آپ اس کو تھوڑا لیول پر تجربہ کر لیں اگر ہم کو نئی بات بتائیں تو ضروری نہیں آپ سارے ایریے پر لگانا ہے آپ ایک کنال دو کنال پر تجربہ کر لیں اگر آپ کو نظر آئے کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس سے بہت شکریہ آپ بہت ہی ایشو جو ہے آج آپ نے ایڈریس کی ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو بہت زیادہ اس چیز سے مدد ہوئی ہوگی اس انفورمیشن سے اور مزید بھی اگر آپ معلومات لینا چاہتے ہیں فصلوں کے حوالے سے کون سی فصل لگانے کب اس کے علاوہ ہمارا ویڈس ایپ اور باقی سوشل میڈیا پلیٹفارم تو بہت شکریہ آپ تک ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے امید آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور اس کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس معلومات کو اس طرح کی معلومات کو آگے پہنچانا بھی ایک ست کا جاریہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہو کہ اپنا خیال لگے اللہ حافظ